بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے پہلے موبائل کا بنیادی کام صرف کال کروانا تھا اور موبائل کی اس پہلی نسل کو ون جی یعنی فرس جرنیشن کا نام دیا گیا اور اس موبائل میں کال کرنے اور سننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا تھا پھر جب موبائل میں ایس ایم ایس یعنی سینڈ میسج کا آپشن ایڈ ہوا تو اسے ٹو جی یعنی سیکنڈ جرنیشن کا نام دیا گیا پھر جس طور میں موبائل کے ذریعے تصویر بیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائل کو تھری جی یعنی تھرڈ جرنیشن کا نام دیا گیا اور جب بزریا ہے انٹرنیٹ متحرک فلمیں اور موویز بیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائل کو فور جی یعنی فور جرنیشن کا نام دیا گیا اور ابھی جو موبائل کی دنیا فائف جی کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس وقت تک دنیا کی ہر چیز کو موبائل میں شفٹ کر دیا گیا ہے آج دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کام ہوگا جو موبائل سے نہ لیا جا رہا ہو مگر حیرت ہے کہ اتنی ترقی کرنے اور نتنے مراحل سے گزرنے کے باوجود کہ موبائل آج بھی اپنی بنیادی کام نہیں بولا اگر کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا فلم دیکھ رہے ہوں انٹرنیٹ سرچنگ کر رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں الگرز موبائل پر ایک وقت میں مثلا دس کام بھی کر رہے ہوں لیکن جیسے ہی کوئی کال آئے گی موبائل فوراں سے پہلے سب کو چھوڑ کر آپ کو بتائے گا کہ کال آ رہی ہے یہ سن لیں اور وہ اپنے اصل اور بنیادی کام کی خاطر باقی سارے کام ایک دم روک لیتا ہے اور ایک انسان جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے سجا دیا وہ اللہ کی کال پر دن میں کتنی بار اپنے کام روک کر مسجد جاتا ہے مسجد جانا تو درکنار اب اللہ کی کال یعنی آزان پر ہم اپنی گفتگو بھی روکنا مناسب نہیں سمجھتے آج ہم موبائل سے اتنا سا ہی سبق سیکھ لیں جسے ہم نے خود اجاد کیا اور ایک لمحے بھی خود سے جدا نہیں کرتے کہ دنیا کے سب ہی کام کرو مگر اپنی پیدائش کا بنیادی مقصد یعنی اللہ کی عبادت کبھی نہ بولو آزان ہوتے ہی سب کچھ رو کر مسجد چلو اور اللہ کی کال پر لبائی کہو